سینئر صحافی اور تجزیہ کار سید تلت حسین نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف کی شرائط کے سامنے گھٹنے ٹیکتے ہوئے کپتان حکومت نے جو عوام دشمن مینی بجڈ خامخا پیش کیا ہے اب اس کے ساتھ ہاکی کھیل کر نہ تو حکومت اس سے جان چھڑا سکتی ہے اور نہ ہی آئی ایم ایف کو چکمان دیا جا سکتا ہے ان کا کہنے ہے کہ آئی ایم ایف کے سامنے ہتھیار پھینکنے کے بعد بھی پی ٹی آئی حکومت کے جانب سے معاشی جنگ جیتنے کے دعوے اب ایک مزاق کے سوا کچھ نہیں ہے اپنے تازہ سیاسی تجزیہ میں تلت حسین کہتی ہیں کہ وہ تمام شرائط جو ہم نے نہیں ماننی تھی مان لی گئی اور آخر میں آئی ایم ایف کی جدید تاریخ کا سخت ترین شرائط سے بھرا ہوا پروگرام لاغو کر دیا گیا جس کی وجہ سے اٹھنے والے مہنگائی کے طوفان میں پاکستانی عوام کا گھوتے کھانا اب تیہ ہو چکا ہے بین القوامی مالیاتی ادارے ایم ایف کے ساتھ حکومت کے تعلقات عجیب و غریب قیفیت میں عرصہ دراز سے قوز رہی ہیں کہنے کو تو ہمارا طویل و مسلسل باتچیت کے نتیجے کی صورت میں قرض دینے والے اس ادارے کے ساتھ معاہدات تیہ پایا ہر سال اس ادارے کا بورڈ ہماری کارکردگی کو پرکتا ہے اور پھر قرضے کی اگلے کس جاری کرنے یا نا جاری کرنے کا فیصلہ کیا جاتا ہے ریاست اور حکومت کے تمام سربراہان اس باتچیت میں بلواستہ اور بلاواستہ شریک رہے ہیں حکومت وزیراعظم امران خان کی قیادت اور ان کی ہدایت کی روشنی میں آئی ایم ایف کے ساتھ لین دین کر رہی ہے چونکہ معیشت قومی سلامتی سے جوڑی ہے لہٰذا فوجی سربراہ جنرل قمر جعوید باجوا کی رضا مندی بھی شامل ہیں جب اتنے بڑے پیمانے پر یہ معاملہ چلایا جا رہا ہو تو توقع یہی کی جانے چاہیے کہ اس کے مختلف پہلوں میں شفافیت اور استحقام موجود ہوگا یعنی قوم کو پتا ہوگا کہ کیا ہو رہا ہے اسی طرح فریقین کو بھی معلوم ہوگا کہ انہوں نے کس وقت کیا کرنا ہے طالت حسین کہتے ہیں کہ بدقسمتی سے آئی ایم ایف کی حد تک تو معلومات واضح ہیں کہ پاکستان کی کارکردگی کو کب کیسے اور کن بنیادوں پر پرکھنا ہے ان کے اجلاسوں کا شیڈول ان کی ویب سائٹ پر مل جاتا ہے ان کے نمائندگان کبھی کبار صحافیوں سے بات کر کے اپنا نقطہ نظر بھی بیان کر دیتے ہیں اور اگر کچھ نہ بھی بولیں اور لبسینیں تو بھی آئی ایم ایف کا پاکستان جیسے ملکوں سے رابطہ جس فارمولے کے تحت بنا جاتا ہے اس پر تحقیقاتی مواد کی کوئی کمی نہیں اگر ذرا سی زحمت کر لیں تو انٹرنیٹ ہی آپ کو بتا دے گا کہ آئی ایم ایف پاکستان جیسے ممالک کے ساتھ کیا کرتا ہے ہماری طرف باہرحال ایک چکرہ دینے والی کشمکش اور تضادات سے بھری پولیسی کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا ہم ہر روز ایک نیا پینترہ بدلتے ہیں لیکن نتیجہ آخر میں وہی نکلتا ہے جو آئی ایم ایف کو مقصود ہے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے سے متعلق سرکاری بیانات کو پڑھیں تو آپ کو تضادات کی بھرمار نظر آتی ہے پہلے ہم نے سرکاری طور پر جو بیانییں سنا اس کا خلال سا کچھ یوں ہے آئی ایم ایف کے پاس جانا خودکشی کرنے کے مترادف ہیں آئی ایم ایف پاکستان جیسے ممالک میں معاشی مسائل حل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا اس طرح کے قرضے لینے سے نہ عزت بچتی ہے اور نہ خودمختاری لیکن مقال طلط حسین اس کے بعد ایک اور بیانیاں سامنے آیا جو کچھ یوں تھا آئی ایم ایف کے پاس جانا ایک وقتی ضرورت ہے جو اس وجہ سے پیش آ رہی ہے کہ ماضی میں بد انوان حکومتوں نے معیشت کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا لیکن اگر آئی ایم ایف نے ہماری مجبوری سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی تو ان کو چائے پلا کر خدا حافظ کہہ دیں گے لیکن پھر ایک اور تبدیلیاں اور بیانیاں یہ بنا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ باتچیت کو آگے بڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے پاس ایسی ٹیم موجود ہو جو پاکستان کے لیے بہترین ڈیل حاصل کر سکے ہمیں کچھ فیصلے جلدی کرنے ہیں لیکن آپ تسلی رکھیں کوئی ایسے اقتماعت نہیں لیے جائیں گے جن سے عوام پر بوجھ پڑے اس دوران پاکستان دوسرے ذرائع سے بھی رابطہ کر رہا ہے تاکہ آئی ایم ایف ہماری مجبوری نہ بن جائے پھر مختلف وزراء مشیران اور سیٹ بینک جیسے اداروں کے سربراہان تبدیل کرنے کے بعد یہ بتائے گیا کہ آئی ایم ایف کے مطالبات بہت کڑے ہیں ہمیں باہرحال کچھ ایڈجسمنٹس کرنا پڑیں گی جن کا کچھ اثر عوام پر پڑے گا لیکن یہ سب کچھ جلد ہی ایک ایسی معاشی قوت میں تبدیل ہوگا جو پاکستان کی قسمت بدل دے گا تلت حسین کہتے ہیں کہ اس کے بعد کپتان حکومت کی جانب سے کوئی بیانیاں نہیں بلکہ صرف بیانات سامنے آتے رہے جن کو پڑھ کر پتا چلا کہ وہ آئی ایم ایف جس کو جوتے کی نوک پر رکھنا تھا ہماری گردن پر سوار ہے وہ عوام جن کو بین القوامی افسر شاہی اور ان کے نوائندگان کی غیر حقیقی مگر لوہے جیسی سخت نظریات کی ضرب سے بچانا تھا اسی دارے کے ساتھ باتچیت کے پہلے اور واحد شکار ہیں وہ تمام شرائط جو ہم نے نہیں ماننی تھی ماننی گئی اور آخر میں آئی ایم ایف کی جدید تاریخ کا سخت ترین شرائط سے بھرا ہوا پروگرام لاغو کر دیا گیا قمال عمر یہ ہے کہ سب کچھ کرتے ہوئے ہم نے قوم کو چھوٹی چھوٹی قسطوں میں آئی ایم ایف کی شرائط سے آگاہی دی اور وہ بھی اس وجہ سے کہ اس کے بغیر کوئی اور چارہ نہ بچا تھا صحافی اور آئی ایم ایف کے نوائندگان جب خبروں کے ذریعے یہ بتانے لگے کہ سرکاری سورماؤں نے کن شرائط پر کرزا لیا ہے تو پھر ظاہر ہے معلومات دینہ ایک مجبوری تھی اس وقت آئی ایم ایف پاکستان کی معیشت پر مکمل طور پر حاوی ہے حکومت کے کرزے لینے کی حد سے لے کر عوام سے بل وصول کرنے تک کے عمل میں اس کی ڈکٹیشن شامل ہے نامنہاد مینی بجٹ مکمل طور پر آئی ایم ایف کے مطالبے پر بنایا گیا اور تماشیک بابدود جو اس کو وقتی طور پر موخر کرنے کے لیے لگائے گیا اس کو پاس کروانا اور پھر اس کی رپورٹ آئی ایم ایف کے بورڈ کے سامنے رکھنا وہ ذمہ داری ہے جو حکومت نے خود قبول کی ہے ان حالات میں تلت حسین کہتی ہیں کہ مینی بجٹ کے ساتھ خواہ مخواہ کی ہاکی کھیل کر نہ اس سے جان چڑھائی جا سکتی ہے اور نہ ہی آئی ایم ایف کو چکمان دیا جا سکتا ہے آئی ایم ایف کے سامنے ہتھیار پینکتنے کے بعد معاشی جنگ جیتنے کے دعوے بیمانی ہیں بلکل ان پھلتھڑیوں اور پٹاخوں کی معنی جو نئے سال کے آغاز پر آسمان کو لمحاتی روشنی دیتے ہوئے اس کھوکھلے تصور کا جنم دیتے ہیں کہ جیسے آنے والا سال جانے والی سال کی تمام نحوستوں سے پاک ہو گیا ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولئے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا